دہشت گردوں نے لہو ٹپکا کر ایک علم کا چراغ بھی بجا دیا مچ میں دہشت گردوں نے طالب علم مشتاق حسین کو زباہ کر ڈالا مستقبل کے روشن خواب دیکھنے والا ذہین اور انتہائی مہنتی مشتاق بلوچستان میٹرک امتحانات میں صوبے بھر میں تیسی پوزیشن اپنے نام کر چکا تھا مشتاق حسین نے میٹرک امتحانات میں ایک ہزار ترپن نمبر حاصل کیے تھے مشتاق نے نہ صرف تعلیم جاری رکھی بلکہ اس نے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے اور گھر والوں کو مالی سپورٹ دینے کے لیے کوئلے کی کانوں میں مزدوری جاری رکھی کوئلے کی سیاہ کانوں میں کام کرنے والا یہ ہیرہ اپنے روشن مستقبل کے لیے پر امید تھا مشتاق کے خاندان والے بھی سنہری مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے طالب علم کی ماں اب روشن دنوں کے لیے پر امید تھی اور اس بدقسمت ماں کو یقین تھا کہ اس کا جگرگوشہ اب کانوں میں مزدوری کی جگہ کہیں افسر لگے گا اور گھر کی غریبی دور ہو جائے گی لیکن اس ماں کو کہاں خبر تھی کہ سالوں کی محنت اور امیدوں سے جوان کیا گیا یہ درخت پھل آنے سے پہلے ہی کار دیا جائے گا ہائے ہائے اس ماں کے درد کا سوچ کر قلیجہ پھٹا جا رہا ہے تم نے تو مشتاق کربالان شروع کر دیا ہے ماں کے دل سے آج پوچھو اپنی اولاد تو کسی مشکل سے بڑا کرتا ہے اس دن کے لیے کہ کوئی نظام کے سالے پر جورب ہو کے چلے جائے لیکن آپ کیوں ہیں مشتاق حسین بھی ان گیارہ کانکنوں میں سے ایک کانکن تھا جس کو اس فرقے اور قدیلے کی بنیاد پر شناخت کر کے زباہ کر دیا گیا مشتاق حسین کو مچ میں دہشت گردوں نے بہت بے دردی سے قتل کیا ان ظالموں نے مشتاق کی سانسیں روک کر اس کے والدین کو جیتے جی مار دیا ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی مشتاق ریاست سے اپنے خون کا حساب مانگ رہے ہیں آج کوئیٹا کی سڑک پر جاری ہزارہ برادری کے دھرنے میں مشتاق حسین کا خون تو نظر آ رہا ہے لیکن قاتل کے خون آلودہات آج بھی قانون کی پکڑ سے باہر ہیں موسیقی